کیا بسکار آپ دیکھ رہے ہیں آج تک آپ کے ساتھ میں ہوں سعید انساری لگاتار آج تک صبح سے بنا ہوا ہے پہلے چرن کی متدان کی ایک ایک خبر سب سے پہلے سب سے تیزداد تک پہنچا رہا ہے ہمارے دیش میں کس کا ہوگا راجطلق آج وہ پہلا چرن ہے جس میں سب سے ادھگ یعنی کی ایک سو دو سیٹوں پر ووٹنگ اس سمیں چل رہی ہے ایک سو دو مطلب دیشی غریب انیس پرتیشت سیٹوں پر متدان چل رہا ہے اس سمیں بیہار کا آنکھلہ ہماری سامنے آ چکا ہے ووٹنگ کا اور تین بجے تک چالیس دشمبلہ نو دو پرتیشت ووٹنگ لگ بھگ ایک تالیس پرتیشت ووٹنگ ہو چکے اور انگاباد میں بیالیس دشمبلہ دو شون پرتیشت تک ووٹ تین بجے تک ڈالے جا چکے یعنی کیسے آپ متدان کی اچھی رفتار کہہ سکتے ہیں اور گیا میں یہ آنکھلہ تھا لگ بھگ چالیس پرتیشت انتالیس دشمبلہ تین باچ پرتیشت ووٹنگ نوادہ میں یہ آنکھلہ سیتیس دشمبلہ سا ست پرتیشت تھا یعنی کی اٹیس پرتیشت کے آس پاس اور جمعوی بے زبردست ووٹنگ کے رفتار چب والیس دشمبلہ چار چھے پرتیشت ووٹنگ ہو چکے تھی تین بجے تک اور چار سیٹوں پر کل اگر ہم بتائیں تو ان چالیس دشمبلہ نو دو پرتیشت ووٹنگ یعنی کی اکتالیس پرتیشت ووٹنگ ہو چکی تھی اور اورنگ آبادلنگ بے آلیس دشمبلہ دو یہ دیکھئے ہم آپ کو الگ الگ جگہ جس میں دیش میں ایک سو دو سیٹیں ان میں سے کچھ جگہ کی تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں لیکن یہاں متدان کی جو دھیری دھیمی رفتار ہے وہ چل رہی ہے راجستان اور مدبردیش میں جہاں متدان کافی دھیمی گتی سے آگے پڑھ رہا ہے ووٹنگ شام چھے بجے تک چلے گی مطلب ابھی قریب آپ اندازہ لگا لیجئے وقت ہوا ہے ساڑھے تین تو دھائی گھنٹے کا سمیں ابھی بچا ہوا ہے دوہزار انیس میں ان ایک سو دو سیٹوں پر لوگ سبہ سیٹوں پر جہاں ابھی آج ووٹنگ ہو رہی ہے بی جے پی نے سب سے زیادہ چالیس سیٹیں جیتی تھی ڈی ایم کے دوشے نمبر پر رہی تھی چوبیس سیٹیں جیتی تھی ڈی ایم کے نے کانگریس نے پندرہ جیتی تھی اور ان کو تئیس سیٹیں ملی تھی تو آئیے اس سمیں ہم جمعی لیے چلتے ہیں آپ کو سیدھے بیہار کے روحیت سنگھ ہمارے سمفاد داتا ہمارے ساتھ وہاں سے جڑ چکے ہیں اور روحیت رام بلاس پاسوان چراخ پاسوان کا یہ گڑ چراخ کے چاچا نے انہیں کافی تنگ کیا تھا کس طرح سے ووٹنگ یہاں چل رہی ہے اور کیسے دیکھتے ہیں یہاں مقابلہ آپ سعید دیکھیں صبح سے ووٹنگ تو چل رہی ہے لیکن تھوڑی ووٹنگ کی یہ مقابلہ دلچسپ اسی لیے ہے کیونکہ یہ سیٹ پچھلے دس سالوں سے چراخ پاسوان کے پاس تھی اور اس بار انہوں نے یہ سیٹ اپنے جی جا جی کے لیے چھوڑ دی ہے اور ان بھارتی جو ان کے جی جا جی ہیں ان کے لیے سیٹ چھوڑی ہے خود چراخ اب حاجی پور چلے گئے ہیں اور ایک طریقے سے بولیے تو پروکسی امیدوار یہاں پر چراخ پاسوان ہی ہے پچار پسار پورا انہوں نے ہی کیا ہے ارن بھارتی بساتھ میں گھوم رہے تھے تو ایسے میں اب چراخ پاسوان کی جو ایک طریقے سے کہیں تو پرتشتہ دعو پر لگی ہوئی ہے کہ وہ اس سیٹ کو چھوڑنے کے بعد اپنے جیدہ جی کو جیدہ پاتے ہیں یا نہیں دوسرا گالی کان جو ہوا تھا 40 گھنٹے پہلے چراخ پاسوان کو گندی گندی گالیاں دی گئی تھی ماں بہن کی جو ہم نے دیکھا تیجسپی کی صبح میں وہ معاملہ چنوائیوں بھی پہنچا ہوا ہے وہ بھی ایک بڑا مدہ بنا ہوا ہے اور اس کو لے کر آج چراخ پاسوان نے تیجسپی آدھو کو ایک پتر بھی لکھا ہے تو بہرحال متدان چل رہا ہے لیکن اس متدان میں جہاں آر جی ڈی کی ارچنا روی داس امیدوار ہیں مقابلہ دونوں کے بیچ میں ہیں وہیں چراخ پاسوان کو جو گالی دیا گیا تھا وہ گالی کان بھی جو ہے اس کی گونج بھی جو ہے سنائی ضرور دے رہی ہے بلکل ڈھیک ہے روحت فلال بہت دھنیواد آپ کا